غلام حشد میں جب غلام حشد میں جب سید برا پچھلے غلام حشد میں جب سید برا پچھلے غلام حشد میں جب سید برا پچھلے نیوہ حد کے سائے میں سر اپا کے چلے نیوہ حد کے سائے میں سر اپا کے چلے نیوہ حد کے چلے سائے میں سر اپا کے چلے لے کے جو اشا مصطفیہ کے چلے چرام لے کے جو اشا مصطفیہ کے چلے ہواہ دلد کے چھوکے پسر چھوکا کہ چلے ہواہ دلد کے چھوکے پسر چھوکا کہ چلے ہواہ دلد کے چھوکے پسر چھوکا کہ چلے سبحان اللہ اور حضور کا ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہی پہ تھم گئی گئی ایک بار کردش دورا وہی پہ تھم گئی گئی ایک بار کردش دورا جاہب کچھ ہو گیا سلسان اے انبیاء Ugh sn girl سلسان اے انبیاء будете کیسا سلسان اے انبیاء��요 جاہب کچھ ہو گا کہ چھوکا قریب آر آگے دیکھو تو جلس لہی مکہ سے صاف سکتا ہو کر اللہ کی باردہ سے غلام حضور قدر مدینہ کی طرف چلتا ہے ابھی مدینہ بہت دور ہے مگر خوشبوں سے پہتان لیتا میرے آقا کا شہر قریب آرہ قریب آرہ قریب آرہ یہ کس کا شہر قریب آرہ دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافل حوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافل حوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافل حوا کے چلے کہیں سوانایے محبت سے کہیں سوانایے شاہ جی کے موقع پہ یہ محفل ہو رہی ہے یہ دولہ بنے ہیں تو ماں جب اپنے بیٹا کو سہرہ پہنے دیتے تو بڑی خوشبت ہے کہ آج میرے ارمانوں کی کلیاں کی کلیاں سے کلیاں سے کلیاں اور جو بہت staying اور بناوٹ ہوگی اس کے ماں واری واری جاتی ہے میرا بیٹہ آج کتنا خوبصورت موجودی ہے کہ یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کیونکہ ایک منصف ہے نا یہ بھئی دولہ بنا یہ پورا جو انتظام ہے اس پورے انتظام ہے مرکز کون ہے دولہ ہے ہے نا تو اس پورے احتمام انتظام کا سبب بنا دولے کا سہرہ تو ماں جب دیکھتی ہے دولے کو بڑی خوش ہے اب یہ تو ہماری اور آپ کی ماںوں کا کس کیا ہے حضور کی اس والدہ کریم حضرت سعید آمینہ کا کیا حال ہوگا کب دنیا بھی سہرہ نہیں ہے حضور کے سلمر شفاق خبرہ کا تاز رکھا جائے گا حضور مقام محمود پر تشریف فرما ہوگے نباہ الحمد کا تھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا اُس دن شفاق کا درادہ کھولنے والے ہوں گے مستقع بلکہ انبیاء تک کی سماری شضور کریں گے ان کی امت جب یہ احزاز قیامت سے حضور کی والدہ دیکھیں گا کہ ان کی کیفیت کیا بنیگا پھر صاحب نقشہ کھیندہ فرماتے ہیں جناب آمینہ توڑی بلائے لینے گو جناب آمینہ توڑی بلائے لینے گو جو سر پتات شفاقت کا وہ سجا پتلے 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 انسان کسی نئے شہر میں جاتا ہے جاؤں پہلی بار پہلی بار پہلی بار پہلی بار موساد کتنا ہو کوئی پہلی بار اجمیر گیا ہو کسی سے رستہ پوچھ کہ جاتا ہے کہ میں سٹیشن سے اتروں تو مجھے کونسی سباری پگڑنی ہے اور وہاں اجمیر شریف جاؤں تو کہا رکنا ہے انتظام کیسا ہے جریب نواز کی پارگر میں جانا ہے تو کہاں کہاں سے بزر کے جانا ہے مجھے راستہ نہیں معلوم پریشان ہوتا نیا آدمی پہلی بار کسی جگہ جا رہا ہو تو پریشان ہوتا جو کئی مرتبہ غریب نواز جسے بھلا چکے ہو وہ پریشان ہوگا وہ تو ہاتھا جہتا تو تو راستہ معلوم ہو میراج کا سفر بزاہد سرکار پہلی مرتبہ جا رہے ہیں مگر پورے دستر نے حضور پہ ہی پریشان نہیں ہے کہ راستہ میں جانا کہا ہر جگہ اتمنان ہے سرکار بلکہ جو ساتھ لینے آئے کے ہیں وہ بھی ایک مقام پر کھڑے ہو گئے حضور اب میں یہاں سے آگے مجھے بھی نہیں مانو اب آپ جانے آپ کا رب جانے جانے والا جانے بلانے والا جانے حضرت جبریل امین نے بھی ساتھ چھوڑ گیا پھر کچھ دیر تک برات حضور کے ساتھ چلا ایک مقام آیا کہ برات بھی ختم ہو گیا پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا ایک مقام ایسا آیا کہ حضور خود روض کہے اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے آپ محبوب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں آپ کا رب خود درود پڑھتا ہوا آپ کے قریب آرہا پہلے میں ادھو منی یا احمد ادھو منی یا احمد کی سزائیں آتی رہیں ایک اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضور کو بڑھنے کی بھی زہمت نہیں دی گئی اللہ نے خود مناقات کا اور قیدار کا شرف ہتا تھا تو شکیر صاحب نے یہ پورا مضمون دومی سنو میں بانتا ہے کہتے ہیں طلب ہوئی سر قوسے جب شب اسراء طلب ہوئی سر قوسے جب شب اسراء حضور باقی پہ منزل سے موسکرا کے چلے حضور باقی پہ منزل سے موسکرا کے چلے سبحان سبحان ہم ہمارے مردوں کو رہلاتے ہیں مسلمانیں احتمان کرتے ہیں بلکہ انتہائی پاکیز بھی بہارت کا احتمان کرتے ہیں سرما لگاتے ہیں ہتر لگاتے ہیں وہ تو خاکی شبا اس کے چہرے پہ ملدتے ہیں مصاب سترہ ایک درم سفید مباس پہنا کے بڑے عدب و عداب کے ساتھ بھئی تقلیف بھئی چاہیے میت کو احترام اور عدب کے ساتھ اس کو قبر کے سکر کرتے ہیں اتنا ہے تمہاں ہے تمہاں دنیا میں بھلے ہی اس کے ساتھ کسی طرح کا بھی ظلم کیا ہو وہ اگر مرنے کے بعد اس کے ساتھ بڑی محبت سے اور بڑی نبی سے پیش آتے ہیں یہ احتمام کیوں یہ احتمام بتا رہا ہے کہ یہ جس منزل میں اگلی جانے والا ہے وہ منزل بہت عجیب منزل ہے بہت عظمت والی منزل ہے کیونکہ وہ قبر میں جائے گا اس سرکار کی زیارت کرے گا اس لئے پاکیزہ طہارت کے ساتھ اس کو پاکیزگی کے ساتھ حوالے کیا گیا اور یہ احتمام اسلام میں اس لئے رکھا گیا اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی ناپاک نظر میں نے محبوب کیا نظر بہ عالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بہ عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران الہم اس لئے نہاں کے چلے مسافران الہم اس لئے نہاں کے چلے مسافران الہم اس لئے نہاں کے چلے سبحان اللہ محبوبیت کا اظہار ہے مجھے کمزور سمجھتا ہے لیکن میں ہو نہیں میں اگر اپنی طاقت دکھانے پہ آیا یعنی میں اگر اپنا افتیار دکھانے پہ آؤ یہ محاورہ ہو اب تین صاحب نے وہی محاورہ استعمال بخشوانے کو میں نربی ہے بخشوانے پہ میں سرکار کی شفاعتِ کبرا کا کہ حضور کو عزاز دیا گیا اس کا اظہار ہے خالی گونا پھر جا فرماتے ہیں نصیب ان کے سوا کون ہے رسول سبحان اللہ حق بلکہ انبیاء بھی شفاعت کریں گے بلکہ امت کے حفاظ شفاعت کریں گے جو بچے فوت ہو گئے کم اموری میں اپنے والدین کے لئے سفارش کریں گے یہ الگ الگ ہے سب شفاعت کریں گے مگر ان سب کی شفاعت کا دروازہ تب کھلے گا جب حضور اپنی شفاعت کے ذریعے یہ اذن عام کریں گے تو حضور سے پہلے انبیاء کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کی شفاعت کریں بلکہ ایک قوم جائے گی انبیاء کے پر وہ کہہ دیں گے نفسی نفسی آج تو ہمیں خود اللہ تعالیٰ کا جلال حضب انتہا پر ہے کیونکہ وہ بھی اب لینہ اللہ کی بارکہ میں وہ بھی اللہ کے غضب سے اس قدر خائف ہوں گے وہ کہیں کہ ازہ تو اللہ میں رہی دوسروں کے بارے جاؤں لیکن حضور کہیں گے اس عالم انا لہا انا لہا میں ہی ہوں تمہاری شفاعت کے لئے سب شفاعت کے لئے تو قیزہ کہہ رہے ہیں نسیل ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو پچھوانے پی آئے تو پچھوان کے چلے جو پچھوانے پی آئے تو پچھوان کے چلے جو پچھوانے پی آئے تو پچھوانے پی آئے تو پچھوان کے چلے نسیل ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نسیل ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو پچھوانے پی آئے تو پچھوان کے چلے جو پچھوانے پی آئے تو پچھوان کے چلے غلام خشد جمع 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 سید البرام کے چلے آئے تو پچھوانے پی